اسفا بٹو زداری کا سانگھڑ کی عوام صحیح خطاب اپنے بزرگوں کے لئے اور آپ کے حقوق کے لئے ہمیشہ قدرتی رہے گی جیسے آپ کو معتا ہے شہید موترمہ بین ازی بورٹو عورتوں کے حق کے لئے لاتی تھی چاہے آپ کی حفاظت کے لئے خواتین پلیس تیشنز ہو یا آپ کی اور آپ کی بچوں کے صحت کے لئے لیڈی ہلتھ ورکرز یا آپ کو خودمختاری کے لئے خاص ومنز بانک شہید موترمہ بین ازی بورٹو نے عورتوں کے زندگی بہتر بنائی مگر پھر شہید بی بی ہم سے چین لی گئے ان کا علم پھر پریزنٹ آصف علی زلہی نے اٹھایا اور بی آئی ایس پی کی کارٹ نے گریب ترین عورتوں کا مانی مادت پہنچائے ہم جانتے ہیں کہ جب پیسہ گھر کی عورت کو ملے تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کہاں فرچ کرے مجھے یاد ہے بی آئی ایس پی کی بنیفیشری جن کی بچوں کا مستقبل روشن ہوا بی آئی ایس پی پروگرم کی تحت وظیفہ بصول کرنے والی ایک خاتون جو خود غیر تعلیم یافتہ تھی بی آئی ایس پی کے ذریعے اپنی بیٹی کو پر آیا اور ایک ڈاکٹر بنائے آج وہ اور ان کی بیٹی مالی طور پر وہ اختیار ہیں وہ دوسری کی خدمت کر رہی ہیں دوسری سیاسی جماعتوں صرف امیروں کو امیر کرنا چاہتے ہیں اور غریبوں کو اور غریب ان کو فرق میں پڑتا کہ آپ کی بچے بھونکے سو رہے ہیں یا نہیں ان کو صرف اقتدار کی لالچ ہے پاکستان پیپلز پارٹی عوام کا سوچتی ہے ہم نے ہمیشہ غریب اور مظلوم کے ساتھ دیا ہے جب شہید بیوی وزیری آزم تھی تو ہر کیابنٹ کی میٹنگ میں ان کا پہلا ارجنڈا ہمیشہ عوام کی زندگی آسان کرنے تھا میرے بھائی بلاول بچوزداری یہ بادہ کرتے ہیں کہ جب انشاءاللہ وہ وزیری آزم بنے گا اس کا بھی بھمیشہ پیلا ارجنڈا غریب اور مظلوم کی مشکل آسان کرنے ہوگا وہ آپ کے لئے بولے گا وہ آپ کے لئے کام کرے گا وہ آپ کے لئے لڑے گا ہمارے پاس ایک عوام دوست منشور ہے ایک غریب دوست منشور ہے جو آپ کی زندگی بہتر بنائے گی ہم بادہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کا تکھوہ دگری کریں گے ہم بادہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مفت اور ملیاری علاج دیں گے اور آپ کے بچوں کو مفت علیم دیں گے ہم دل کی بیمارے کے لئے سانگر میں این ای سی وی ڈی بنانا چاہتے ہیں ہم بادہ کرتے ہیں غربت اور بھوک کا خاتمہ کریں گے ہم بادہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مزدور کارڈ، کسان کارڈ اور یوت کارڈ دیں گے ہم بادہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو تیس لاکھ گھر بنائیں گے کچھے آبادی کو رگلرائز کریں گے اور لوگوں کو مالکانہ حقود دیں گے ہم بادہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کین سو یونٹ مفت پجھلی دیں گے اب آپ اپنا بادہ کرنا ہے بادہ کرو آٹھ فیبری پہ آم صبح اٹھ کر تیر پہ موہر لگائیں بناو موٹو زداری کو وزیراعظم بنائیں گے بوٹ کی طاقت صرف آپ کی ہے اور جب آپ اپنی طاقت صحیح استعمال کریں گے تو پاکستان اور بھی طاقت بار بنے گے اور جب ہم مل کر کام کریں گے تو ہمیں دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہم مل کر پاکستان کی تکیر بدل سکتے ہیں آٹھ فیبری کو تیر پہ موہر لگا کر بناو موٹو زداری کو موقع دے کہ وہ آپ کے میروں کے حقوق کے لئے لگ سکیں ہمیں شکریہ جی